اور ناظرین اکرام یہ وہ لمحہ ہے کہ جب ہم آپ کو لے کر جائیں گے اپنے اس سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے فوڈ کلپ اور دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیلبرٹی شیف ہیں سارا وہ اور سونیا کیا کر رہی ہیں اور کیا رون اگل 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 رکھی ہیں جی جی ناظرین جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اپنے فیورٹ آپ سب کے فیورٹ سیگمنٹ فوڈ کلپ پہ اور ہمارے ساتھ ہیں سارا فرحان اور سارا سے اب پوچھتی ہیں کہ وہ آج جو ہے ہمارے لیے کیا بنا رہی ہیں جی سارا اسلام علیکم کیسی ہیں سونیا الحمدللہ آپ کیسی اللہ کا شکر اور السلام علیکم ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں شف سارا فرحان اور جی نور سہر کے خوبصورت چٹ پٹے چٹ خارے دار سیگمنٹ فوڈ کلپ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں جو کی اس فوڈ کلپ کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سلمان سفوڈ نے جو فرحان کرتا ہے ہمیں بہت ہی مزیدار اور جیم اور ساسس کی ایک وسیع رینج اس کے ساتھ ساتھ روایت کوکنگ وائل جو دیتا ہے ہمیں ایک خالص اور پیور وائل اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نیلسن پینڈ نے ہمیں جو ہے وہ سپانسر کیا ہے جو کہتا ہے رنگ زندگی کا سو جی اس کے ساتھ ساتھ میٹرو فوڈ انڈسٹری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو بنات دیتی ہے ہمیں فرحان کرتی ہے بچوں اور بڑوں کو بہت ہی مزیدار چٹکارے دار سے سنیکس جو بچوں اور بڑوں سب کا دل جیت لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جب آتی ہے کچھن کی بات اور کھانا پکانے کے بعد تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کے ککوک ویئر کو جس کا ساتھ ہماری نے بہت ہی ضروری اور قیمتی ہے اس کے ککوک ویئر نہ کہ صرف ان کے پاس بے شمار ویرائٹی ہے بلکہ یہ آئی ایسو سرٹیفائیڈ بھی ہیں جو کہ بہت ہی اچھی اور بزیدار بات ہے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو اتنی خوبصورت پیاری سی نظر آ رہی ہوں ایز ایجوال یہ کمال ہے نیانیس کلیکشن کا نیانیس کلیکشن بائی سمرا نیانی سو جی آپ بھی بغر دیر کیے جلدی سے جائیے ان کا پیج وزٹ کیجئے اور اپنے آرڈر گھر بیٹھے منگوائیے اب چلتے ہیں اپنے فوٹ کلپ کی دنیا میں اور بتاتے ہیں کہ آج یہاں پہ کیا بننے جا رہا ہے جی سونیا آج سرپرائزنگ ہے اب کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ جھٹ پٹ سا ریڈی بھی ہوا ہے جو کہ ہاف ریڈی ہے اس کو ہم سامنے اپنے ناظرین کے سامنے اس کو بنائیں گے اور بتائیں گے یہ کیا بن رہا ہے سو جی آج سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے فیصل علی بھائی کی بردے ہے تو ہم نے سوچا کہ ان کو سرپرائز دینا چاہیے اور ہم نے یہاں پہ کیک بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ ہم ان کو وشپی کر لیتے ہیں آپ کو آپ کے سال کے رہے بہت مبارک ہو فیصل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں اچھا جی یہاں میں نے کیک اس لیے ریڈی تو نہیں کہیں گے ہاف دن کیا ہوا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ٹائم شورٹ ہوتا ہے ہمارے پاس سیری کا ٹائم ہے اور میں جھٹ پٹ سے اس کی ریسپی بتا دیتی ہوں بہت آسان ہے کوئی آون کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جس ون اور ٹو پاؤنڈ اگر آپ نے کیک بنانا ہے تو فور ایکس آپ نے لینے ہے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھا سا اس کے ساتھ فور ایکس کے ساتھ ہمارے پاس ہنڈیڈ گرام شگر جائے گی اور ان دونوں کو ایگ اور شگر کو ہم نے بہت اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ہنڈیڈ گرام جو ہے وہ فلار لینا ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے تاکہ کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی ایشیوز ہیں تو وہ پہلی سیٹ ہو جائیں یہ میدہ ہوگا رب جی بالکل بالکل یہ جو ہے آپ نے جب اچھے سے اس کو بیٹ کر لیا تو آپ نے فلار ایڈ کر دینا ہے ونیلا ایسنس ایڈ کرنا ہے اور اس کو بیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا یہ سمپل سی اس کی ایک ٹپ ہے جو کہ یہ سپنچ کےک کی ہے نارمل سپنچ کےک کی بیٹ آپ کیسے کرنا ہے اون تو ہے نہیں ہمارے پاس یہ اون ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے یا آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک جلدی سے پتیلہ رکھنا ہے یہاں پر بہت لائٹ سی فلیم آن کرنی ہے بہت جیسے کہ آج کل ہماری گھروں میں گیس آ رہی ہے وہ اون جیسے ہی کام کری اور آپ نے اس کو بیک کرنے کی نہیں رکھ دیا ایک جو مولڈ آتا ہے 6x6 inch کا یہ 7x7 کے مولڈ میں آپ نے وہ بیٹر ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سی ائر ٹائٹ کر کے کور کر دیا ہارڈلی 40 منٹس کے اندر اندر وہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا کیک اور آپ نے نکال کے اس کو تھنڈا کرنے کی نہیں رکھ دیا جب وہ تھنڈا ہو جائے اس کی سٹیم اچھے سے نکل دیا تو ہم آج جائیں گے آئسنگ کی طرف آئسنگ کیا کرنی ہم نے ویپ کریم لے لینی ہے اور ویپ کریم کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے جب بیٹ کرنے کا اچھا پراپر طریقہ کیا ہے کہ اتنا اس کو بیٹ کرنا ہے کہ آپ کی جو کریم ہے وہ اگر آپ اس کو سپیچولا یا سپون سے اگر آپ اٹھاتے ہیں تو وہ نیچے گھرنی نہیں چاہیے اور یہ جو ہے وہ ایک فارم کی شکل میں بھی آس رہی بلکل فارم کی شکل تو یہ اگر میں اس کو باول کو بھی اٹھا کرنی ہوں تو یہ بلکل نیچے نہیں گر رہی سو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی اچھی ہماری بیچ ہوگی کریم اتنا اچھا ہمارا کیک بنے گا اتنا اچھا ہمارا ڈیزرٹ بنے گا سو اس کے ساتھ میں نے کیا کہ میرا جو اس پنچ تھا وہ بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا تھا اس کی جتنی بھی سٹیم تھی وہ نکل چکی تھی اور میں نے اس کو اپنے اپنے تابق اپنے سائز کی حساب لائک یہ ہے کہ مول کے حساب سے میں نے اس کو کٹنگ کر لیا میں نے اس کو 3 پارٹ میں کٹ کیا اور 1st 2nd اینڈ گے this one 3rd گئے میں آپ کے سامنے بتاؤں گی میں نے بیچ میں کریم اٹھ کری اس کے ساتھ ساتھ میں نے وائٹ چوکلٹ چپ ڈالی 1st لیئر میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سلمانز کا کیرامل سوس ٹاپنگ اٹھ کری اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو فلیور کون سے چاہیے آپ چوکلٹ فلیور بھی کر سکتے ہیں کیرامل بھی کافی بھی ہے سٹرابیری بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ جب فلیور ہم اٹھ کریں گے جب ہم بیٹر بنائیں گے اس وقت سے بیٹ کریں گے میں ابھی آپ کو ایک جو میں نے ابھی یہ لیئر رکھی ہے وہ آپ اور ناظرین کے لیے تاکہ ہم بتا بھی سکیں 2nd جی میں نے 1st لیئر میں چوکلٹ چپ اٹھ کر دیا تھا 2nd لیئر میں میں نے میرے پاس پانیپل سے کچھ سٹرابیریز تھی تو میں نے وہ کٹ کر کے اوپر سیٹ کر دی سارا پانیپل اور سٹرابی کو اٹھ کرنے کی کیک پر خاص ریزن کیا ہے کچھ بھی نہیں جس فلیور کے نہیں ٹیسٹ کے نہیں کچھ بھی کوئی بھی ہم اٹھ کر سکتے ہیں بلکل بلکل یہ میں ایک سمپل سا بلکل آسان ریسیپی والا کیک آپ کو بتا رہی ہوں اس کا ریزن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے اگر جھٹ پڑ ہمارے پاس آرڈر آ جاتے ہیں بہت ساری خواتین جو ہے وہ پریشان ہوتی کہ بجے ہمارے پاس آرڈر آ گیا ہم کیا کریں اور گیس بھی نہیں آ رہی ہے تو یہ وہ ٹپ ہے کہ آپ کے پاس گیس نہ بھی ہونا کچھن میں تو آپ نے اس کو اسی جو بلکل کتنا ایشیو چل رہے ہیں تو اسی میں آپ نے پکا لینا ہے اور بنا لینا ہے اور کسٹمر کو سرپ بھی کر دیا کسٹمر نہیں بھی ہے تو اپنے پیار اور اپنے گھر والوں کو آرام سے بگا بھی کھلا سکتے ہیں سو جی یہ میں نے فروٹس ایٹ کر دی اس کے ساتھ ساتھ میں کیرمل ٹاپنگ اس پہ ایٹ کر دوں گی تاکہ یہ اور تھوڑا سا لذیذ ہو جائے تھوڑا نہیں جب سلمانس آ جاتا تو لذیذ ہو ہی جاتا ہے بھائی وہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریم ایٹ ہو گئی تھی اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اور اگر ہے مائے پاس بچ کیونکہ بچوں کی بہت فیورٹ ہوتے ہیں بلکل یہ میں نے چاکلٹ چپ ایٹ کر دی چاکلٹ چپ وائٹ میں ہے سو آپ وائٹ چاکلٹ چپ اس پہ ایٹ کر سکتے ہیں اور براؤن بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو چاکلٹ ہاں جی اور اچھا جی اب یہ ہو گیا فائنل اب دین میں اس کے اوپر اور لاسٹ ہماری جو یہ لیئر ہے یہ میں ایٹ کر دوں گی سوک کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایئر اب جیسے کہ میں نے یہ لیئرز کٹ کر کے رکھ دی اب یہ یہاں پہ ایسی انویرمنٹ ہے اچھا کولنگ ویدر ہے تو یہ تھوڑا سا ڈرائے فارم میں ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو سوک کر دیں گی سوک کرنے کا طریقہ جیس یہ ہے کہ آپ نے سمپر ملک لے لیا یا شگر ایٹ کر دی ملک میں یا کنڈنس ملک جو ہے وہ آپ لے اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے آپ ایٹ کر دیں تاکہ یہ بہت ڈرائے ڈرائے نہ ہونا کیک آج کی ٹپی ہو گئی ایک طرح بلکل 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 ایسا ہی ہے اچھا سرم اچھے باتائے گا کہ جب ہم ٹاپنگ کرتے ہیں تو جب ہم سپنج بنایں گے اس گرم گرم کو کر دیں گے ہم لیئرنگ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا کول ہونے دیں گے نہیں نہیں اگر ہم گرم لیئرنگ جو اگر ہیٹ ہوگی اگر سپنج پہ ہماری تو ہماری جو کریم بھی ٹھوئی بھی وہ ملت ہو جائیں گے سو بلکل اچھے طرح سے یاد رکھئے گا کہ اگر فریش آپ نے کےک بیک کیا ہے ویسے تو کوشش کیا کریں کہ بیکنگ ٹائم آپ کا 3 to 4 آر کا ہونا شاہی ہے اٹلیس تاکہ وہ جو کیک ہے ہمارا سپنج جو ہے ہمارا وہ اچھے سے کول ہو جائے تھنڈا ہو جائے بلکل بلکل روم تمپریچر پہ آجائے اچھا دی یہ ہم نے کر دی ہے اس پہ اب جس اس کی آئسنگ کا کام رہ گیا جب آئسنگ کا کام آتا ہے تو مجھے بہت پسند کیک بنانا ہے آئسنگ کرنا سو میں باتیں بھی کرتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتی رہتی ہوں یہ ایک فن ہے آپ کو پتہ آئی آرٹ ہے آرٹ ہے بلکل اچھا اس میں کیا ہے کہ اگر آپ بیکنگ ایک ایسا زبردست آرٹ ہے کہ آپ تھیریپی کہیں گے بلکہ آرٹ بھی نہیں کہیں گے بلکل سٹریس تھیریپی اگر آپ کا مائنڈ فریش نہیں ہے اور جی آپ کا بہت سائی چیزیں ہوتی رہتی ہیں ڈس بیلنس ہوتی رہتی ہیں چیزیں خراب چلتی رہتی ہیں کبھی بہت اچھی بھی ہو جاتی ہیں تو میں نے بس کیک بیک کرنا سٹارٹ کر دی تو سب سے زیادہ مجھے آئیسنگ میں مزہ آتا ہے سو کیک کی جو آئیسنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی لا جواب ہوتی مجھے بڑا مزہ آتا ہے بہت سارے ٹائپس کے ہوتے ہیں کیک لیکن مجھے آئیسنگ پہ آئیسنگ کرنا ہے اور آئیسنگ لوگ زیادہ تر سب خوش ہو کر کھاتے بھی یہی کیک ہیں بلکل بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم آئیسنگ پہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ کرتے جا رہے ہیں بہت ہی پیانے لگ رہا ہے اب بھی دیکھیں کمپلیٹ اس کی ہوئی ہے آئیسنگ بلکل اور اس کی فارم بلکل چینج ہو گئے سو جی اچھا اس کے اندر آپ کہیں گے یہ وینیلا ہے ہمیں چوکلیٹ کھانے تو ہم کیا کریں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جو میں نے آپ کو بیٹر بتایا تھا کیک سپنج کا بیٹر جو بتایا تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ آپ ہنڈیڈ گرام جو ہے وہ فلار لیں گے تو آپ نے کیا کرنا اس کو سیوینٹی فائی گرام فلار لے لینے اور ٹوینٹی فائی جو ہے وہ کوکو پاورڈر کر لینا ہے تو وہ جب آپ کوکو پاورڈر کر لیں گے تو آپ کو چوکلیٹ سپنج بن جائے گا that's it پس اور اگر ہم کریم میں بھی چوکلیٹ کو ایڈ کر دیں اس کے نیے پھر تھوڑا سا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس جو ہماری اپسوٹ ہوگی ہمارے نیکس سیگمنٹ جو ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم پلان کریں گے کیونکہ پھر جو ہے وہ کریم کے اندھ ہم ڈائریک چوکلیٹ ایڈ ایسے نہیں کر سکتے پھر اس کی پر پر گیناج بنانی پڑتی ہمیں اس گیناج کے ساتھ ہمیں کریم میں ایڈ کرنا پڑتا ہے دین جا کے وہ چوکلیٹ جو ہے وہ پر پر ریڈی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا انشاءاللہ ہم وہ بھی سکھائیں گے بلکل بتائیں گے اور میں آپ سے یہ ارس کروں گی کہ اگر آپ آپ لوگوں کو آپ کی مند پسند ڈشز سیکھنی ہیں اور تو ہمیں بالکل فرمائش کر سکتے ہیں ہمارا جو پیج ہے سوشل میڈیا کا اے وائی مارکٹنگ کا اے وائی اے ایش جی مارکٹنگ کا آپ اس پہ جا کے کومنٹس کر سکتے ہیں آپ اس پہ جا کے ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور اپنی مند پسند ریسپیز بھی ہمیں بتا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیلی ہمارے اس سیکمنٹ کو انجوئی بھی کر سکتے ہیں دیکھ کر یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ریسپیز جو سیکھ سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ابھی کتنا ٹائم لگے گا بلکل اچھا دیکھیں سکرپر ہمیں ضروری ہوتا ہے سکرپر کیا ہوتا ہے سیٹ کرتے ہیں ہماری کریم کو اور کےک کو سکرپر سے زیادہ اچھا نا آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں جیسے کہ آپ نے بتایا تھا ٹپس کا یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ ٹپ بھی ہے یعنی کہ ہیڈن کی آپ کو میری ریسپی ہمیشہ ایک ہیڈن کی ضرور ملے گی اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ رکھنا چاہیے سسپنس رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمارے ناظرین گھر پہ بیٹھے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس سکرین کے تروں وہ بھی تھوڑا سا پریشان سے ہو جائے بھئی ایسا کیا ہوتا ہے سارا کی ریسپی میں جو ہم اتنا بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں سو جی سکرین کے ساتھ اگر آپ کی گھر میں کوئی ایکسٹرا وزیٹنگ کارڈ ہے اچھا سا جو تھوڑا سا ہارڈ ہے یا پرانا نائسی نائسی پڑھا ہے تو وہ بھی یوز ہو سکتا ہے یہ بھی ہڈن ہے ایسا نہ ہو کہ اممہ اببہ کا یا میہ جی کا یا بچوں کا ہی نکال کے ایسا یوز کر لیں ایسا نہ کیجئے گا یہ میرے پاس ایک کارڈ تھا تو میں نے اس کو کیا کیا سکرپر بنا لی اس سے بہت زبردست کے جائے وہ اور بہت اچھا ایک لیویل میں آجاتا ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں سونیا بلکل سمودھ ہو گئی اس کے سرپیس بلکل اب جہاں ہمیں لگ رہے کہ نیچے سے سمودھ ہے اپر سے خراب ہے تو ہم وہاں پہ ہم کریم ایٹ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم گپ شپ بھی کرتے رہیں گے آپ کو چوکلیٹ کے پسند ہے وینیلا سونیا نئی مجھے جو ہے وینیلا پرسنلی میں اتنی چوکلیٹ لور نہیں ہوں اوکے بچوں کو اچھا امومن بھر میں بچوں کو چوکلیٹ ہی چاہیے بس چوکلیٹ چاہیے تو یہ ہے اچھا ٹیمپریچر کا ایشو جو ہے آتا ہے ہمارے پاس آئیسنگ میں گرمیوں میں ویدر کی وجہ سے ہمارا جو ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کریم کا اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے پروپر ایک طریقے سے ایسنگ وہ جو آپ کے پاس ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو کریم بہت سوفٹ سی ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اچھا سر ایک چیز اور بتائے گا سر جو کریم ہے ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد دوس طرح سے کام نہیں کرتی جیسے سے کرنا چاہے گے تو کیا فریزر میں رکھنا سہی ہے آپ ویپ کریم کی بات کریے کوئی سی بھی کریم نہیں دیکھیں ویپ کریم تو فریزر میں ہی رکھنی چاہیے سہی ہے وہ تو نیچے فریج میں سٹے نہیں کرتی زیادہ اس کو تو آپ کو بہت اچھی اور جو فریش کریم ہے فریش کریم اگر آپ یوز کر رہے ہیں عمومن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے فریش کریم یوز کیا اور اس کا جو لیڈ ہے وہ ہم نے نہیں لگایا اوپر کا جو ٹاپر ہے وہ ہم نے پیک سیل پیک کر رہے ایسا رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو ون اور ٹو ڈے سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے لیکن اس کا پروپر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ اچھے سے سیل پیک کر دیں آج کل تو بہت اچھے سے ائر ٹائٹ لاک آ رہے ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آرام سے جی ناظرین اس وقت آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیکمنٹ میں جس کا نام ہے فود کلپ اور سارا بنا رہی ہیں کیک ہمارے پیڈیوسر صاحب فیصل علی بلوش کے لیے بلکل ایسا ہی ہے فیصل بھائی آئی ہو فیصل بھائی کو پسند آجی ایک سرپرائز تھا فیصل بھائی نے جب مجھ سے پوچھا کہ آج کیا بن رہا ہے تو میں نے کہا فیصل بھائی آج میں آپ کو نہیں بتاؤں گی میں نے فیصل بھائی کو یہی بولا کہ میں آج آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ ہمارے پوٹ کلپ میں کیا بننے جا رہا ہے اچھا اب یہ ہے کہ ہم کے کو دیں گے میسی لوگ کیونکہ ہمارے جھٹ پٹ جھٹ پٹ والا کے ہے یہ ہم نے اس کو ڈیزائنگ ایسیش نہیں دینی ہم نے تھوڑا میسی لوگ دین ہے سو جی ہمارے پاس یہ کریم تھی میں نے تھوڑی سی الگ نکال لی تھی اس کے اندر اورنج کلر جو وہ ایٹ کر دیا تھا میں جو ہے وہ اس کے اندر ساسا یہ پوٹ کلر اس پہ آپ نے ایٹ بلکل بلکل پوٹ لیکوٹ والا جی لیکوٹ کتنے ڈراؤپ ڈالے آپ نے یہ کتنا ڈارک کلر چاہیے کتنا مطلب کتنا دار کسی بھی کریم دار کلر کرتے تو بہت کڑوا سا فلیور آتے تو اس کو لیس ہی رکھیں تو بیلکل بیسے بھی بند ڈراؤپ میں اینا ہو جاتا یہ بہت ہی پیارا کلر آئے تینک ی سونیا بہت بیسے لگ رہے سو جی اب ہم اس کو ایسے کریں گے اور ہم اس کو شیب دینے کی نہیں کیا کریں گے بیوی شیب کیسا لگ رہے سو جی اس کے اندر بہت ساری ٹپس ہیں ساتھ ساتھ اور میں اس کو ساتھ ساتھ کلیر بھی کرتی رہتی رہتی ہوں تاکہ ہمارے چھٹ پٹ والا جو کیک ہے وہ ریڈی ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنے کیونکہ ٹائم ہمارے پل بہت کم ہے بلکل ہم نے فیصل بھائی نے خوبصورت سا کیک ریڈی کر دیا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج ہمارے فوڈ کلپ سرپرائز ملنے والا ہے فیصل علی بدست صاحب کو بلکل بلکل ملے گا اور یہ ہمارے پاس آجاتا ہے میسی لک کے سائے یو نو اور اس پہ بھی ہم نے کیا کرنا ہے جھٹ پٹ سے ریڈی کرنی چیزیں اور ہم نے پہلے تو سب سے پہلے سکی سرپیز بیس ہے وہ نے کلین دے دی کیا میں یہ کھاؤ بھی یا نہیں ایسا ہی ہوتا ہے بلکل سو جی بس ہمارا فائنل لک ہے یہ چھوٹ ایسا ہم نے ٹوپر لگا دیا برد دے کا جو کے فیصل بھائی کے لیے ہے اچھا جی اب جاتے جلدی سے سپرنکل پہ یعنی کہ ڈیکوریشن سو جی یہ خوبصورت سا کیک ہمارا جھٹ پٹ سا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی پیانا لگ رہا ہے تینک یو سونیا یہ دیکھیں جی اس کے اندر ہم آج یہ ایڈیبل ہوتے مطلب کھا جاتے بلکل بلکل یہ ایڈیبل ہوتے ہیں اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اس کے اندر کلر اور ایڈ کروں گی تاکہ اور مزید خوبصورت سا لگ اور یہ دیکھیں جی ڈن ہو گیا سو جی ہمارا جھٹ پٹ سا کیک سہری ٹانس ٹرمیشن میں ہمارے فوڈ کلوب میں یہ بلکل پرفیکشن کے ساتھ ریڈی ہو گیا گھبرانا نہیں ہے ڈرڈ نہیں ہے اور آرام سے کچن میں جا کے ویداؤ آون آپ نے کیک بنا لینا اور یہ ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے جی سارا بہت پیارا لگ رہا ہے جی ناظرین اس وقت ہوا جاتا ہے ہمارے پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مچائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے اس پروگرام آپ کے اس پروگرام نوری سہر بھی بریک سے جب ہم واپس آئیں گے ہم چلیں گے اپنے سیگمنٹ منٹل ہیلتھ کی طرف